بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الہاری فاندیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم صفحہ نمبر چوالیس پہ دیئے گے حرف زال کے بارے میں پڑھیں گے اور سیکھیں گے مامنہ سازہ یا والدین برائے محربانی بچے کی توجہ حرف زال کی طرف دلائیں حرف زال حروف تحجی کا چودوں حرف ہے حرف زال کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے حرف زال کی آواز ہے آئیے اب ہم حرف زال کے زہیرہ الفاظ کو پڑھتے ہیں مامنہ سازہ یا والدین برائے محربانی بچے کی توجہ حرف زال کے زہیرہ الفاظ کی طرف دلائیں زال زہیرہ زال زہیرہ زال زرے آئیے دوبارہ زہیرہ الفاظ کو پڑھتے ہیں زال زہیرہ یہ ہم نے حرف زال کے زہیرہ الفاظ کو پڑھا اب ہم حرف زال کو ٹریس کرنا اور لکھنا سیکھیں گے سب سے پہلے اپنی پینسل کی نو کو نکتے پر رکھیں نکتے سے پیچھے کی جانب لے جائیں اور گول کر کے لائن پر لائیں اور اوپر ایک نکتہ لگائیں دوبارہ لکھیں نکتے پر پینسل رکھیں نکتے سے پیچھے کی جانب لے جائیں گول کر کے لائن پر لائیں اور اوپر ایک نکتہ لگائیں اب ہم حرف زال کو خود لکھیں گے نکتے پر پینسل رکھیں نکتے سے تھوڑا پیچھے کی جانب لے جائیں گول کر کے لائن پر لائیں اور اوپر ایک نکتہ لگائیں دوبارہ لکھیں نکتے سے پیچھے کی جانب لے جائیں گول کر کے لائن پر لائیں اور اوپر ایک نکتہ لگائیں یہ ہم نے حرفزال کو ٹریس کرنا اور لکھنا سیکھا آپ نے یہ سبق ایک دن میں مکمل کرنا ہے آپ نے حرفزال کی پہچان کرنی ہے حرفزال کے زہیرہ الفاس کو یاد کرنا ہے حرفزال کو ٹریس کرنا اور لکھنا ہے اور صفحہ نمبر چوالیس پہ دی گئی سرگرمی دائرہ بنائیے کو حل کرنا ہے سب سے پہلے اس سرگرمی میں آپ کو ایک درہت کی تصویر دکھائی دے رہی ہے درہت حرف دال سے شروع ہوتا ہے آگے جو تصویر ہے وہ ایک ڈاکٹر کی ہے ہم نے حرف ڈاکٹر پر دائرہ بنانا ہے اور جو اگلی تصویر ہے ہمارے پاس وہ ہے ہر پر دائرہ بنائیں گے آپ نے اسی طرح اپنی کتاب کے صفحہ نمبر چوالیس پہ حرفزال کو ٹریس کرنا اور لکھنا ہے اور دی گئی سرگرمی کو حل کرنا ہے